بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے توجہ اور انحماق کے ساتھ بیٹھئے الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد قال اللہ تعالی فی کلامی الحمید قل تربصوا فانی معکم من المتربصين وقال ذرنی ومن یکذب بهذا الحديث وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطاع انہو املوه اللہ من ثلاث ولدن صالحن یدعولہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے اور درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین امام الہدہ سید السبول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رحمی کے لئے لائق اصد کریم دوستو بزرگو عظیم عزیز دھلابہ آلی المرتبت جناب حضرت العلام ابو بکر صدیق صاحب خادم العلم والعلماء محترم جناب عبدالوکیل صاحب استاذ القرآن فضیلت الشیخ محترم جناب قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب دیگر اساتینیں فضل و دانش تیس منٹ انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے احباب سے یہ گزارش ہے کہ خموشی اختیار فرمائیں اور یہ جو باہر ساتھی کھڑے ہو کے اپنا اپنا جلسہ کر رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ اسی جلسے میں آ جائیں جو جلسہ ہم سجائے بیٹھے ہیں یہ آپ ہی کے لئے ہیں ہم آپ کے مہمان ہیں اور آپ ہمارے میزبان ہیں وَحَقُ الْمَزُورِ اَنْ يُقْرِ مَزَائِرَهُ میزبان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی قدر کرے خامشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ دل لگی کے ساتھ میری معروضات کو آپ نوٹ کریں اور دلی میں جگہ دیں اور سونڈ والے ساتھی سے بھی گزارش ہے کہ ایکوں کو بند کریں آواز بات کی سمجھانی چاہیے رسولِ رحمت علیہ السلام نے مشرقین کے سامنے ایک نظریہ فکر پیوری اور پریکٹیکل پیش کیا جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ان مشرقین کے لیے یہ بلکل نئی بات تھی وہ اسے کسی بھی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا آپ یہ بات یاد رکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے سامنے قرآن کی دعوت اور پیغام کو پیش فرمایا اس وقت یہ مشرق بڑی پاور کے اندر بھی تھے کسرت کے اندر بھی تھے طاقت کے اندر بھی تھے گمنڈ کے اندر بھی تھے اقتدار کے اندر بھی تھے اختیار کے اندر بھی تھے سب کچھ سیاست سیادت قیادت یہ مشرقین کی مطھی میں تھی ان کی آنکھوں کے اشاروں سے بیت اللہ کے دروازے حرم کے کھلتے اور ان کی پلکوں کے اشاروں سے وہ بند ہوتے تھے جسے یہ اجازت دیتے وہ زمزم تک پہنچتا تھا جسے یہ اجازت نہ دیتے اسے زمزم تک رسائی حاصل نہیں ہوتی تھی اقتدار ان کے پاس غلبہ ان کے پاس اختیار ان کے پاس گھوڑا ان کے پاس میدان ان کے پاس اور ایک اکیلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین کے بہت بڑے جتھے اور گروہ کو یہ دعوت دیتا ہے جو قرآن کی دعوت ہے حاضی ہی سبیلی ادعو الاللہ لوگوں میرا رستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں ہمارے خاندان میں مختلف قسم کے نوجوان ہیں لوگ دوست احباب ہیں رنگ برنگی دعوتیں ہیں ٹیلی ویژن کا پروگرام لگاؤ کوئی آپ کو چاہ پینے کی دعوت دیتا ہے کوئی اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیتا ہے کسی نے کوئی شام مستی اور شام غریبہ سجائی ہوئی ہے وہ اس میں آنے کے لئے آپ کو دعوت دیتا ہے کوئی گانے ساز سنگیت کی دعوت دیتا ہے کوئی تار تمبور مزراب کی دعوت دیتا ہے کوئی مشروع شراب کباب کی دعوت دیتا ہے لاکھوں دعوتیں ہیں کالج اپنی مشہوریاں دے رہے ہیں یونیورسٹی اپنی ایڈ چلا رہی ہے سوشل میڈیا کے اندر مشہوریوں کا اتنا گاند ہے کہ آپ اگر کوئی اچھی بات سننے کے لئے بھی کسی شخصیت کو تلاش کرتے ہیں تو اس شخصیت کی گفتگو یا تلاوت سے پہلے مشہوری کی شکل میں گانا آپ کا استقبال کرتا ہے جس طرح آج مختلف قسم کی دعوتیں ہیں اسی انداز سے مختلف قسم کی دعوتیں اپنے اروج پہ تھیں شباب کباب کی محفلیں سجدی تھیں اونٹ زبا کیے جاتے تھے شراب کے جام چلتے تھے بھنے کبابوں کا دور دورہ ہوتا تھا عزت عصمت کی وہ چادر جو کونین کے امام نے دخترے ہوا کو اڑائی اور پیش کی اس کا دور دور تک کوئی وجود نہیں تھا تصور نہیں تھا خیال نہیں تھا اچانک اس بدمستی کے محول میں ایک آواز گونجتی ہے ان اخرج العباد من عبادت العباد الا عبادت رب العباد لوگوں میں رب کا حبیب بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے پروردگارِ بندگان کی غلامی میں دینے کے لئے آیا ہوں سب نے کان کھڑے کیے کسی نے موچوں کو تاؤ دیا کسی نے اپنے لنگوٹ کو سلوٹ دی کسی نے ہنگورا بھرا کسی نے کھنگھارا اور قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا ہے سمہ نظر کسی نے آنکھوں کو اٹھایا سمہ نظر پھر آنکھوں کی پتلیوں کو گھمایا فکر وقدر سمہ قتل کیفا قدر سمہ نظر سمہ ادبر وستکبر فقال انہازا اللہ سہروین یوسر انہازا اللہ قول البشر کسی نے موچوں کو تاؤ دیا اور کسی نے آنکھیں گمائیں اور کسی نے اپنی اقل و دانش کے فلسفے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھنگورا بھر کے کہا یہ جادوگر کا کول ہے یہ مجنون دیوانے کا کلام ہے قرآن آیا آواز آئی ما انتا بنعمت ربی کا بکاہنن ولا مجنون اے میرے حبیب تجھ پہ تیرے رب کے احسان ہیں تیرا پیغام کسی کہن کا پیغام نہیں ہے کسی مجنون دیوانے کا پیغام نہیں ہے اور آج اسی دین کی دعوت کو اسی دین کے پیغام کو مجنون اور دیوانے کا پیغام کہا جا رہا ہے جب رسول رحمت علیہ السلام کی آواز گونجی تو سب مشرقین نے بیٹھ کے ایک متفقہ لائحہِ عمل تشکیل دیا اور کہنے لگے نَتَرَبَّسُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ کہ حوادساتِ زمانہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ دفن ہو جائے گا اس طرح کے کئی آئے ہیں کئی گئے ہیں ابھی یہ اروج ہے شباب ہے جوانی ہے تھوڑا سا وقت گزرے گا تھنڈا ہو جائے گا اس کا کلمہ لوگ کیسے پڑھیں گے جب ضرورت پوری نہیں ہوگی ساتھ چھوڑ دیں گے نَتَرَبَّسُ ہم انتظار کر رہے ہیں رَيْبَ الْمَنُونَ زمانہ گزرے گا یہ زمانے کی دبیستہوں کے نیچے آکے دفن ہو جائے گا گم ہو جائے گا مٹ جائے گا اس کا نام ٹھے نشان نہیں رہے گا اور پھر کوئی اس کی فکر سے واقف نہیں ہوگا اے میرے حبیب جو تجھے گم کرنے کے چکر میں بیٹے ہیں تم انہیں اعلان کر کے کہو آؤ میدان میں آؤ اس جگہی کٹھے ہو کر کے میں چیلنج کرتا ہوں تم قبول کرو تم چیلنج کرو میں قبول کرتا ہوں اور تم تیر آزماؤ میں جگر آزماتا ہوں یہ میدان ہے تربس ہوں فَإِنِّي مَاكُم مِنَ الْمُتَرَبِّسِينَ تم میرے گم ہو جانے کا انتظار کرو میں تمہارے گم ہو جانے کا انتظار کرتا ہوں پھر انہوں نے موچوں کو تاؤ دیا ہم کسرت میں میڈیا ہمارے ہاتھ میں اخبار ہمارے ہاتھ میں پرچار ہمارے ہاتھ میں یہ اکیلہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم گم ہو جاؤ گے تمہارے نام اور کارنامے سے کوئی واقف نہیں ہوگا اور پھر رہا میں اِنَّا قَفَيْنَا قَلْ مُسْتَحْزِينَ اے میرے حبیب تیرا استحضاء اڑانے والوں کو ہم کافی ہو جائیں گے اِنَّا شَانِ اَكَا حُوَ الْعَبْتَرَ جو تیری دشمنی کرے گا جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے بے نسل بنا دیں گے نہ کام کر دیں گے نہ مراد کر دیں گے پھر زمان نے وہ وقت دیکھا جو اس وقت چیلنج کر رہے تھے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ یہ گم ہو جائے گا ہم چرچے پائیں گے ان کے نام سے کوئی واقف نہیں محمد کے کارناموں سے چپا چپا آگا ہے ہمیں بھی آج بعض لوگ کہتے ہیں ایک قوم سی طرف چل پڑے ہو تم نے پسند کیا کر لیا ہے چند سال گزریں گے تمہاری اولادیں بھوکی مریں گی ہمارے پاس سرمایہ اقتدار سیاست ہے ہم پورا ملک کنٹرول میں کر لیں گے ہماری اولادیں راج کریں گی اے میرے حبیب آہ انہیں اعلان کر انہیں چیلنج دے لا امرک مجھے قسم ہے تیری عمر کی مجھے قسم ہے اس شہر کی اے میرے حبیب جس شہر میں تُو قیام پذیر ہے یہ تو انسان ہیں اور تجھے گم کرنے کے چکر میں بیٹھے ہیں کہ ابھی سال گزرے گا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے ولا دیاتی زبہ ہم تجھ پہ وہ کتاب نازل کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر تیرے ساتھ خدا کے میدان میں نکلنے والے گھوڑے کی ایڑیوں کی ہم قسم اٹھا کے ان گھوڑوں کی رفتار کو ہم قرآن میں ان کی شام کو ان کی عظمت کو محفوظ کرنیں گے کہ یہ گھوڑے میرے حبیب کے ساتھ میدانِ کاریزار میں اتر کر کے خدا کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے کر کے گئے ہیں اور آج جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے جن کے ہاتھ میں سیادت ہے جن کے ہاتھ میں قیادت ہے اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی ان کا بھی اور ان کی نسلوں کا بھی نام گم کر دیں گے ان سے واقف کوئی نہیں ہوگا ان سے شناسہ کوئی نہیں ہوگا اگر ان کا تذکرہ آئے گا تو صرف اس لیے کہ یہ میرے حبیب کے دشمن تھے لوگ ان کے نام پہ توف کریں گے اور شرک و غرب میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے نام کے ڈھنگیں بجا دیں گے دنیا میں وقتی طور پہ جو کوئی اہدہ وغیرہ ہمیں مل جاتا ہے نا اچھی چیز ہے پولیس کا مل گیا کوئی بیوروکریسی میں اچھی سیٹ مل گئی بیوروکریٹ بن گیا فوج میں چلا گیا اچھی بات ہے اسسسٹنٹ کمیشنر بن گیا اب دنیا اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑا اچھا رہا ہے اور مولوی کو کون پوچھتا ہے یہ سوچ آج کی نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ رکھا اس کا ترجمہ یاد کرو نَتَرَبَّسُ بِهِ رَيْبَلْ مَنُون ریب مَنُون اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے جو بگر کے بیجو انہوں کون جانتا ہے نَتَرَبَّسُ بِهِ رَيْبَلْ مَنُون نَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرْ اَسَاتِيرُ الْاوَّلِينَ یہ پرانی کہانی بن جائے گا اسے کون جانتا ہے اس کے ساتھ کس نے چلنا ہے خدا کی قسم گمانڈ میں مارے گئے اللہ کی قسم زوم میں مارے گئے وقتی لطف اور نارے کے چمک بھرے انداز میں مارے گئے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اقتدار اور غلبے والے ہیں ہمیں کون شکست دے سکتا ہے جو اس وقت اللہ کے حبیب کو چیلنج کر رہے تھے آج انہیں اجڑے ہوئے صدیاں ہو گئیں اور بیعینے ہی اسی طرح جو میرے ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہیں میری بات کو غور سے سنو ہمیں بھی آ کے دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بزر جائیں گے لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو وانی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں اگر جانا ہے تو پھر کوئی جائے میرے کاری نبید الحسن لکھوی کی طرح جائے اگر کسی نے جانا ہے تو اس انداز سے جائے میرے سامنے یہ جو اسماہ کندہ ہیں لکھے ہوئے ہیں اس لوح پہ اس فلیکس پہ جامعہ اسلامیہ کی طرف سے حضرت بابا جی یاہیہ رسول نگری رحمت اللہ رحمتوں واسیہ حضرت قاری نور احمد صاحب آنکھوں سے نبینا تھے لیکن جب مو سے قرآن پڑتے تو نور برستا تھا روشنی بھیجیتا ہے حضرت چیخ ادریس آسم رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسیہ ہزاروں شگرد ہیں مشرف جیسے ہزاروں آئیں گے گم ہو جائیں گے لیکن جب تک زمین پہ رب کا قرآن پڑا جاتا رہے گا ان کا تاروں باقی رہے گا ہم شیخ اظہارم تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ملے تو نہیں ہیں ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ حضرت شیخ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے ہم نے شیخ عبد الفتہ المرسفی سے ملاقات تو نہیں کی کہ آپ امام بخاری سے ملے ہیں کہ آپ نے آج حضرت عفظ مسعود عالم صاحب سے امام بخاری کے بارے نہیں سنا آپ واقف نہیں ہیں آپ آگاہ نہیں ہیں جو دین سے جڑتا ہے اللہ اسے شہرتیں اور عزتیں عطا کرتا ہے جو دین سے کٹ جاتا ہے اللہ اسے اس کی زندگی میں گمنام کر دے تلوار کی دھار سے کٹ سکتی نہیں چراغ کلو جسم کے مر جانے سے انسان مر نہیں جاتا یہ جسم مرے ہیں خیال زندہ ہے فکر زندہ ہے بڑے لوگوں نے مشبرہ دیا ہوگا یہ بچہ محضر میں چلا جائے گا اسے کون جانے گا اسے کون پہچانے گا آہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تصور سے فضوتر ہے وہ لزارہ ابھی پچھلے تین دن پہلے تجھے قاری نبید الحسن اللہ خبیر رحمت اللہ علیہ کا جنازہ دکھاؤں اور ایک وہ شخص جس کا پاکستان پہ اقتدار رہا جو صفید و سیاہ کا مالک رہا جو بولتا تھا تو آئین اور قانون بنتا تھا جو اشارہ کرتا تھا تو بندے پھانسی چڑھتے تھے جو یوں کرتا تھا تو پھندے پہ لٹکے شخص کو اتارا جاتا تھا دنیا اسے چیدر المشرف کے نام سے جانتی تھی لوگ ٹیلیویزن پہ سن کے دھک دھک کرتے تھے ٹوٹی بولتا تھا لیکن جب دنیا سے گیا ہے تو اٹھانے کے لیے چار بندے بھی مویسر نہ تھے زفر کتنا بدنصیب ہے دفن کے لیے کہ دو گز زمین ملی نہ اس کو قوے یار میں دن زندگی کے ختم ہوئے اور شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار مزار وہ لوگ جن کی آنکھوں کے عشقوں سے فرشتے غسل کریں ان کے عشقوں کو اگر اکٹھا کیا جاتا تو ہم بیسیوں بارکاری نبیدالحسن لکوی رحمت اللہ علیہ کو غسل دے سکتے تھے میرے حبیب جب روئے اپنے لخت جگر کی وفات پہ تو پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہو فرمایا میرے صحابی یہ مجھ محمد کی بیٹے کے ساتھ محبت ہے جو آنکھوں سے چھم چھم برس گئی میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے سگے باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں روئے جتنا وہ قاری نبیدالحسن لکوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ روئے بابا جی ایہ رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ روئے حضر شیخ ادریس آسم رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ روئے قاری عزیر احمد رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ روئے یونس بچ صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ روئے اور پھر علم و عرفان کی دین کی مجلسوں میں ان کا ذکر ہوا پیغمبر نے فرمایا اذکرو محاسنہ موتاکم اپنے جانے والوں کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو خدا ان کی اچھائی کے بیان کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی جنت میں ان کے درجے بلند کرتا رہتا ہے تو ساری زندگی کھیلے کرکٹ اور لوگ ذکر کریں تیرے چھکے کا اور تو خواب دیکھے جنت میں درجے بلند ہونے کے نہیں ہوگئے تو ساری زندگی بنائے ڈرامے کرے تو فلمیں کہلائے تو ایکٹر اور تو مر جائے اور کسی ٹیلی ویجن پہ چند بھانڈ ہی کٹھے ہوکے تجھے گانا ڈیلی گیٹ کریں اور تو سمجھے کہ فرشتہ رحمت کی تیرے لیے سلامتی لے کر کے آئیں گے یہ ممکن نہیں ہے یہ سلامتی ہونی ہے کبر چھ ساڑے نال بینڈ نال یہ تھے مرزد ممبر محراب چھ بینڈ نال مدرسے بینڈ نال اور تیری زندگی کی راتیں پتا نہیں کہاں بسر ہوتی ہیں خدا کی قسم ایمان والوں کی مجلس میں بسر کی ہوئی ایک رات تیری ہزار زندگیوں پہ باری ہے صحبت سالے تورا سالے کنن اور کسی اہل دل نے لکھا ہے کہ دس سال کے متعلے سے بہتر ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے ساتھ ایک رات گزار لیں اکبال نے جو کہا ہے نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے اس کے خیال بدلتے ہیں اس کی فکر بدلتی ہے اس کی سوچ بدلتی ہے نہ پوچھ ان خرکہ پوچھوں کی ارادت ہو تو کیا کہیے یدے بیضال یہ بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں ان اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا ان دینداروں کے ساتھ بیٹھ مدرسے کے طلابہ کے ساتھ بیٹھ یہ زندگی میں ایک بار اکٹھے ہو کے تیرے بارے گواہی دے دیں خدا کی قسم تیرا چھوڑا ہوا رپایا پیسہ تجھے وہ فائدہ نہیں دے گا جو ان فقیروں کی گواہی تجھے مرنے کے بعد فائدہ دے گا یہ ایک جملہ ایک جملہ تیرے بارے بول دیں گے مرنے کے بعد تیری سند بن جائے گا خدا یا میں بخشنے کے قابل ہوں کہ فلان جگہ بیٹھ کے فقیروں نے مجھے کہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں یہ لکھا ہوا بطاقہ یہ لکھا ہوا کاغذ یہ تیری زندگی کی سند ہے اور دنیا میں تو ہمیں خاطر میں نہیں لاتا تیری ساری توجہ اپنے ذاتی زمین دارے کی طرف ہے اور تُو یہ سمجھتا ہے ان فقیروں کا تجھ پہ کوئی حق نہیں صحابی رسول تھا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول میں کمائی کرتا ہوں یہ میرا بھائی یہاں بیٹھ کے دین سیکھتا ہے اسے بھی کہیں میرے ساتھ کمائی کیا کرے آپ نے فرمایا اصل کمائی تُو نہیں کر رہا یہ کر رہا ہے لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِي اس کے دین پڑھنے کی وجہ سے اللہ تجھے روزی عطا کرتے ہیں یہ جو دین کی محفل ہمارے احباب سجا لیتے ہیں بہت سارے لوگ انہیں کہتے ہوں گے تمہیں کیا ملا ہے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں ملنا ہے چونکہ اس کا وقت نہیں آیا لہٰذا تم مزاق کر سکتے ہو ہمیں ملنے کا جہاں آنکھ بند کرنے کے بعد آ رہا ہے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ ہم ہر اچھے بندے کو اچھا بدلہ دیں گے لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ وَلَا يَرْحَقُ بُجُوهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّا یہ اچھائی والے کام کر کے آنے والے جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے ہم اچھائی ان کے چہروں پہ ظاہر کرے گے کہ چودھویں رات کے چاند سے ہم ان کے چہروں کو زیادہ منور کر دیں گے درخشان کر دیں گے تابندہ کر دیں گے تابنا کر دیں گے میرے عزیز میرے بھائی سب کچھ یہ مرلا نہیں ہے سب کچھ کالونی نہیں ہوتی سب کچھ ٹاؤن نہیں ہوتے سب کچھ تھانے کچھری کا تعلق نہیں ہوتا سب کچھ سیادت قیادت سیاست نہیں ہوتی سب کچھ سکول کالج نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں نہ ہوں گزارا چل سکتا ہے گزارا ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی الفت اور دین کے ساتھ رابطہ نہ ہو خدا کی قسم نہ دنیا میں گزارا چل سکتا ہے نہ آخرت میں گزارا ہو سکتا ہے تو آپ سب نے اتنے طلابہ بیٹھے ہیں ہمارے طلابہ کبھی یہ بڑا علمیہ ہے پڑھتے مدرسے میں ہیں اور دھیان ہے کہ کہیں سے کوئی نہ کچھ چار آنے آ جائیں یہ جو چار آنے کا تو خواب دیکھ رہا ہے نا اس بات کو نوٹ کر لے یہ چار آنے اللہ نے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے لیے لکھے آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھ پہ وحی لے کے آئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ماشید انت مفارقن آپ جتنی مرضی لمبی زندگی گزاریں بالاخر بالاخر آپ نے یہ دنیا چھوڑنی ہے جو چاہو کرو لیکن یہ سن لو اچھا کرو گے تو اچھی جزا ہے برا کرو گے تو بری جزا ہے اور تیسری بات مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ کہی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کی عزتیں ملیں تو وہ فجر سے پہلے کھڑا ہو کر کہ خدا کے لیے دو رکعتیں پڑھ کے اسے مرادیں مانگا کرے اللہ سے اس وقت مانگنے والا زندگی کے کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا یہ حدیث میرے ساتھ پڑھیں اے میرے رسول یہ سن لو بے شک مومن شخص کی شان اور عزت اس چیز میں ہے کہ وہ فجر سے پہلے وضو کر کے مسلح پہ خدا کے سامنے کھڑا ہو وَعْلَمْ اِنَّ شَرْفَ الْمُومِنْ قَيَامُهُ بِاللَّيْلِ یہاں آش رکعتوں کا تذکرہ نہیں یہاں چھے رکعتوں کا تذکرہ نہیں یہاں چار رکعتوں کا تذکرہ نہیں جتنی خدا تجھے توفیق دے دے فجر سے پہلے وضو کر کے رب کے دربار پہ حاضری دے کے اس قیام کے اندر قرآن کی تلاوت کر لَكَ شَرْفٌ تیری عزت اس میں تیرا اقتدار اس میں تیرا عروج اس میں تیری کامیابی تیری کامرانی اس میں دنیا اس میں آخرت اس میں چوتھی بات مجھے جبریل نے یہ کہی یا محمد لن تبوتا نفسن حتی تستکمیل رزقہ کائنات میں کوئی جاندار تب تک مرے گا نہیں جب تک اپنی قسمت کا لکھا کھا نہ لے آج ہمارے مولوی اور مولویوں کے بچوں نے بھی عزت سمجھی ہے بڑی گاڑی اب میں نے ساری زندگی دکے کھائے ہیں دین کے لیے اللہ نے ترس کیا اللہ نے رحم کیا عزت عطا کر دی گاڑی دے دی اور بیٹے کی آکھ کری جنابی لی کبزے میں نہیں آتی اور تجھے ہی ترانا چاہیے تھا دین پہ تجھے فخر کرنا چاہیے تھا اپنے محمد کی سنت پہ بزنس مین بھی گاڑی پہ فخر کرے اور تو بھی بڑی گاڑی پہ فخر کرے بزنس مین بھی برانڈ کے جوتے پہ فخر کرے اور تو بھی برانڈ کے جوتے پہ فخر کرے آرٹیسٹ اور فنکار اور گلوکار اپنے سوٹ پہ فخر کرے مکان پہ فخر کرے اور تو بھی اپنی کلونی میں بنی کوٹھی بنگلے پہ فخر کرے تو تیرے پھر اس کے درمیان فرق کیا رہ گیا سب کہہ گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی یہ وہ ابو حریرہ ہیں جنہیں حدیث کی محبت کے لیے بھوک برداشت کرتے ہوئے دورے پڑ جاتے تھے اسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کو مدینہ کا گورنر بنایا گیا سونے کی کرسی آئی سونے کی کرسی پہ پاؤں رکھا ریشم کے رومال سے وہ ریشم کا رومال جو لوگوں کو ہاتھ صاف کرنے کے لیے مجھے سر نہیں ہوتا تھا میرے ابو حریرہ نے اس سے ناک صاف کیا اور ناک صاف کر کے بتلایا لوگو میں تم کو یہ بتلا رہا ہوں ان ریشم کے رومالوں کی اور ان سونے کی کرسیوں کی ہمارے نزدیک یہ اوقات ہے کیا حسنہ نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمان نہ ہے ہم نہ عزت اس سونے کی کرسی کو سمجھتے ہیں نہ اس ریشم کے رومال پہ فخر کرتے ہیں یہ ابو حریرہ ناک صاف کر کے نیچے پھینک رہا ہے ہمارا فخر ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عزت دین ہے عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ترکی نسل کا گھوڑا پیش کیا یہ بات یاد رکھ تجھے زندگی میں کئی بار کام آئے گی جی فلاں مولوی دے انجینئر صاحبہ کیا دے او دے کی کارنے ہیں او کو بڑی گڑی ہے اے دا مطلب ہے بڑی گڑی عزت ہے او تا جنابیری چونک کرو نکل دا ہے نا تے دس لکھ دا سمان او دے گل چوندہ ہے میں نے کہا دس کروڑ رپے کا ہار فیرون اپنے گل میں پہنتا تھا اے نا فیرون دے سیرتے تاج اندہ سی نا اے کو چکیاں نہیں سی جاندہ اور دیکھنے کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ سر پہ سجا ہوا ایک ایک ہیرہ جو ملکہ الزبت کے سر پہ ہیرہ سجا ہوا تھا جو برے صغیر کے شہزادوں کا ہیرہ تھا یہاں سے چوری ہو کر کے گیا کتنے عربوں ڈالر کا وہ ہیرہ وہ بھی فخر ہیرے پہ کرے اور تو بھی وہ بھی فخر لمی گڑی تھے کرے تھے تم ہی رسول رحمت علیہ السلام تشریف فرمائے ایک شخص آیا ہے حضرت ابقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کون ہے اللہ اکبر صحابہ کہنے لگے سیدی اجازت دیجئے کہ ہلکا سا چبوترہ بنا دیں جہاں آپ کو ممتاز کر کے بٹھائیں ایک شخص آیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اللہ کے رسول یہ ہیں یا یہ ہیں وہ کہتا ہے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی سورج کی ایک قرن پڑی تو صدیق اپنا صافہ لے کے کونین کے امام کے سر پہ کھڑے ہو گئے تو مجھے پتا چلا کہ یہ صدیق ہے یہ غلام ہے اور یہ آخا ہے اور تو انہیں فرق بنا رکھے ہیں تو کسی غریب آدمی سے جب بھی نہیں ڈالتا کہ تیری کارٹن کو سلوٹ پڑتی تو اپنے برانڈ کے جوتوں کو عزت کا میار سمجھے بیٹھا ہمارے یہ بچے یہ طلابہ جب پڑتے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی میں دین پڑھ کے یہ نو گڑیاں ملیاں نہیں نا تیسانوں بھی شاید گڑیاں مل جان گی نا اس کے پاس دو گاڑیاں ہیں تجھے ساری کائنات کی گاڑیوں کی چاب بھی مل جائے خدا کی قسم یہ میار عزت نہیں ہے اور یہ سنو اصل جو دین ہے میار عزت سطوت حشمت یہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے عبیدہ ابن جرہ صاحب کہیے رضی اللہ تعالی اونچی آواز سے رضی اللہ تعالی ترکی نسل کا گھوڑا لے کے آئے آلہ پوشاک لے کے آئے مرسہ مزین تلوار لے کے آئے لا کر کے امیر المومنین رضی اللہ تعالی انہو کی خدمت میں پیش کی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو نے چند جملے ارشاد فرمائے تھے یا عبیدہ ابن الجرہ نہنو عزل الناس و احقر الناس عبیدہ ہم کائنات کے ذلیل ترین لوگ تھے اے عبیدہ ہم کائنات کے حکیر ترین لوگ تھے کس نے کتروں کو ملایا دریا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا سہرا کر دیا خود نہ تھے جو رہ پر اوروں کے رہبر بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا وہ میرے محمد کی نظر تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود راستہ ڈھونڈتے پھرتے تھے جب کون این کے امام کی بارگاہ میں آئے دنیا ان سے راستہ پوچھنے لگی وہ ہدایت کا میار قرار پائے عبیدہ ہماری عزت کا میار یہ زرک برک والا لباس نہیں ہمارے سٹیٹس اور ہماری پہچان کا میار یہ پرکی نسل کا گھوڑا نہیں یہ مرسہ مزین تلوار نہیں سن ادل الناس و اخر الناس ہم زلیل ترین لوگ تھے اراندہ اے کردگار تھے اعزان اللہ بالاسلام پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے ہمیں دین کے لئے چنا اور اس دین کی برکت سے ہمیں عزتیں عطا کر دیں فَكَيْفَ نَطْلُبُ الْعِزَّةِ بِغَيْرِ مَا آزَانَ اللَّهِ جس چیز کی وجہ سے خدا نے عمر کو عزت دی ہے عمر اس چیز کو چھوڑ کے کسی دوسری چیز میں عزت تلاش کرنے کا قائل نہیں ہے تو کہتا ہے فلاں مولوی صاحب کے پاس بڑی گاڑی ہے فلاں مولوی صاحب کے ساتھ چھے سیکورٹی گاڑ ہیں اس کے پچے کے پاس گاڑی ہے وہ برانڈ کا جوتہ پہنتا ہے وہ برانڈوں کی گھری بانتا ہے خدا کی قسم یہ عزت کا میار نہیں یہ سٹیکس کا میار نہیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ عزت یہ ہے کہ خدا تیرے دل میں اپنے حبیب کے دین کی محبت کو پیدا کر دے یہ سب مکر اور کھیکھن ہیں یہ چہروں پہ ہم نے مصنوع چہرے چڑھا رکھے ہیں خدا اگر ان چہروں کو اتار دے نہ پیچھے پتہ نہیں کتنے غلیظ انسان چوپے ہوئے یہ اس ستار کی صفت ستاریت کا کرم اور بھرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کے سامنے عزتیں عطا کر رکھی ہیں وگر نہ مانانم کے مندانم ہم کیا ہیں ہمیں معلوم ہیں اگر کوئی عالم دین میرا کوئی خطیب بھائی اس انداز سے کسی جلسے میں جاتا ہے کہ اس کے سٹیٹس کو دیکھ کر کے لوگ کہیں بلے بلے کیا بات ہے اسے فکر کرنی چاہیے اس کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے میری لوگ عزت کریں اس لیے کہ عظیم محمد کی بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم مجھ فقیر کے لیے سرمایہ جاگدان ہے سرمایہ حیات ہے سرمایہ کائنات ہے میری عزت کریں طلابہ اس لیے کہ میں ان کو قرآن پڑھاتا ہوں میری عزت کریں لوگ اس لیے کہ میں نے ان کو نماز سکھائی ہے میری عزت کریں لوگ اس لیے کہ میں نے ان کو رب کا قرآن سنایا میری عزت کریں لوگ اس لیے کہ میں اپنے حبیب کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں کوئی میری عزت اس لیے نہ کرے کہ میں بڑی گاڑی سے اترا ہوں مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خرشید پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے جو اصل عزت کا میار تھا کتابوں کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا اور مسنوعی میار بنا کر کے ہم لوگوں کو جناب علی بیوقوب بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے ترے آتی احترام اور رشق سے اس کو دیکھ جس کی زندگی دین کے ساتھ گزر رہی ہے اپنے اور فنکار میں فرق رکھ اپنے اور دنیا دار میں فرق رکھ عمر فاروق سب کہیے رضی اللہ تعالی فرماتے میں رحمت کائنات کے چبارہ شریف میں گیا آپ کے جزدے احتر پہ اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے کائنات کے چپے چپے کا امام جس پہ آرام فرماتا تھا جس کے دروازے کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس کی چوکھٹ سے لے کے آسمان کی انچائیوں تک فرشتے وہاں پہرہ دیتے ہیں اسے یہ شان حاصل ہے کہ جس طرف وہ دے کے حق کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے جسے وہ باطل کہہ دیتا ہے وہ باطل ہوتا ہے اسے یہ عزاز حاصل ہے وہ جو بول دیتا ہے وہ دین بنتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ نماز کی اندر انگانے پہ خدا کی زیارت کرتا ہے میں نے جس دے نبوی پہ جب چٹائی کے نشان پڑے ہوئے دیکھے تو میں نے نرم و گداز بستر کی پیش کش کی تو رحمت کائنات نے فرمایا عمر نرم و گداز بستر اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی یاد سے غافل کر دے تو محمد ایسے نرم و گداز بستر سے نبو کی پناہ مانتا ہے ایک جملہ ہی رشاد فرمایا جو میرے آپ کے دل کا مرہم ہے مالی ولی دنیا عمر جب جب ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو ہم نے اس دنیا کی تینشن کا آہے کو لینے سانو وٹان دی تینشن بنیان دی تینشن پانی دے ایک منٹ دی تینشن جوب دی تینشن رشتے دی تینشن رشتہ کر کے تینشن رشتہ کرن تو پہلوں تینشن کسے نے چنگی کھا دی ایک تان تینشن ماری کھا دی ایک تان تینشن ان ہزاروں تینشنوں میں تجھے اپنے حبیب کے دین کی بھی کہیں تینشن نظر آتی ہے سنت کے پرچار کی بھی پڑے شانی نظر آتی ہے مدرسہ آباد کرنے کی بھی کوئی فکر تجھے کوئی جوت تیرے اندر جلتی جگتی ہے کوئی چنگاری کوئی احساس کی لطافت کوئی خیالے پاک بھی تیرے قلب و جگر میں ہے یا یہی ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے بات مکمل کروں اس جملے کے ساتھ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو دنیا کا امیر ترین انسان قیامت کے دن بہت بڑا سرمایہ دار بن کے آئے تو پھر ایسے لوگوں سے سلام دعا کر جو قاری نبید الہسن اللہ خبر رحمہ اللہ کے جنازے میں آئے تھے یہ کون اٹھا کے دیر و کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے جھکا کے اپنے دلوں کے پر چمخاص پہنچے عوام پہنچے تیری لحد بے رب کی رحمت روح تیری کو سلام پہنچے تیری نسل میں اتنے قاری فیض تیرے کو دبام پہنچے ایک بندہ ایک بندہ تیرے مرنے کے بعد صرف یہ کہہ دے کہ اللہ میں نے اس سے الحمدللہ سیکھا تھا تیری ہزاروں کائناتوں پہ بھاری اور اگر ہزاروں ہوں جنہوں نے پورا قرآن سیکھا ہو اس بندے سے بڑا امیر آدمی کائنات میں کچھ ہو سکتا دین پورا سیکھانا ہے دین ہے بولیں انشاءاللہ پورا سیکھنا ہے مکمل کورس کرنا ہے اپنے مشایخ سے رابطے میں رہنا ہے ہر کسی کو چلاک بن کے دکھا دینا اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے استاز کو کبھی چلاک بن کے نہ دکھانا ہر کسی کو شاتر بن کے دکھا دینا جس درسگاہ سے پڑا ہے اس کو کبھی نیچی نگاہوں سے نہ دیکھنا یہ وہ درسگاہ ہے جس نے زمین پہ بیٹھ کے تیرا تعلق آسمانوں سے جوڑا ہے کتاب اللہ سے جوڑا ہے حبل المتین سے جوڑا ہے کال اللہ سے جوڑا ہے کال رسول اللہ سے جوڑا ہے ہم فقیروں کے پاس سوائی اس چیز کے کچھ نہیں کہ ہم اپنے مشایخ کو ہمیشہ جتنا اونچا دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی اونچا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اپنی درسگاہوں سے اپنی مادر علمی سے رابطہ رکھتے ہیں ہر کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر لینا لیکن کبھی استاذ کو بچھاڑنے کی کوشش نہ کرنا تو ہار جائے گا دنیا کے کسی میدان میں تو جیت نہیں سکے گا ہر چیز کو یہ کہہ دینا کہ اس نے میرا وقت ضائع کیا ہے لیکن کبھی یہ نہ کہنا کہ سات سال در سن زامی پڑھ کے میرا وقت ضائع ہو گیا تو ضائع ہو جائے گا تو لٹ جائے گا تو گم گشتہ ہو جائے گا دنیا میں تیرا نام تھے نہیں رہے گا تیری پہچان نہیں رہے گا انشاءاللہ اداروں کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے تعریف اگر کرنی ہے تو دین کی وجہ سے کرنی ہے بولیں کس وجہ سے اونچی آواز سے اگر بات دل کو پسند لگتی ہے تو مجھے ووٹ ڈال اور میرے جملے سے جملہ ملا کر کے یہ بات کہے اگر تعریف کرنی ہے تو محمد کی سچی غلامی کی وجہ سے کرنی ہے صل اللہ علیہ وسلم قال اللہ کی وجہ سے کرنی اور قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرنی ہے اللہ اس درسگاہ کو تا قیامت آباد اور شاداب رکھے اس کو چلانے والوں کو شاداب اور آباد رکھے جو چلاتے چلاتے دنیا سے چلے گئے ان کے نام سے اگر کوئی واقف ہے تب بھی نہیں تو اللہ بھولنے سے پاک ہے ماکان ربو کا نصیح اللہ اس درسگاہ کی بنیادوں میں اینٹ لگانے والوں سے ہم تو واقف نہیں تو بھولنے سے پاک ہے خدا یا کسی نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے جنت میں محل تعمیر کر دے سال کے بعد اس درسگاہ میں اگر کوئی کلو گندم بھی بیجتا ہے خدا یا جنت کے خزانے عطا کر دے اگر کسی نے کبھی آلووں کا توڑا بھی بھیجا ہے خدا یا اس کے توڑے کو قبول کر لے تو قبول کرنے پہ آئے تو محجز سے اٹھا کے پھینکا تن کا قبول کر کے بخشش کا سامان کر دیتا اے اللہ ان ٹوٹی بھٹیوں پہ بیٹنے والوں کے بیٹنے کو قبول کر لے اے اللہ اس درسگاہ میں پڑھانے والے جو دنیا کی شہرتوں سے بنیاد ہو کر کے تیرے پاس آگئے آسمانوں پہ ان کے نام کے چرچے بلد کر دے اور یہ جتنے فقیر تیرے دربار پہ یہاں بیٹھیں اللہ سب کے بیٹنے کو قبول کر لے ہمارے محترم بڑے بھائی عبقر صدی کی کوشش کو قبول کر ان کے والدین کے لئے صدقہ جانیے کر ہمارے بھائی خادم العلم والعلماء عبدالوکیل صاحب کے پیار کو خدایا اپنی جناب میں قبول فرمائے واللہ العظیم ہم تنہائی کے اندر ان عقیدتوں کا بدلہ خدا سے دعائیں مانگ کے دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس ان کی محبتوں کا کوئی برلہ نہیں ہمارا ان کے ذمہ قرض نہیں ہے ہمارا ان کے سر پہ کوئی احسان نہیں ہے یہ پھولوں کی پتیاں لے کے ہمارا استقبال کرتے ہیں ان کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت ہے اور ہم پھر بھی نہ شکریں ہیں زندگی کے کسی موڑ موقع پہ بے اتنائی ہو جاتی ہے کسی دوست بازدفہ صحیح طرح سلام نہیں لے سکتے رش کے اندر کسی شخص ساتھی کے ساتھ ایسی ویسی بات ہو جاتی ہے ہم علیل اعلان سرعام اپنی اس بیرخی پہ معافی مامتے ہیں رسول رحمت اپنی وفات حسرت آیات سے تین یا چار دن پہلے محضد انعبویہ شریف میں تشریف لائے آپ نے فرمایا لوگو میں تمہارے درمیان رہا اگر میری وجہ سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ میری عزت خراب ہوئی ہے بَيْنَ عَذْهُرِكُمْ فَلْيَسْتَعِدْ بِعِتْرَتِي وَلْيَعْخُزْ بِعِزَّتِي وہ میری عزت میں سے کچھ لینا چاہے تو میں محمد حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ہم علیلہ اعلان اپنی نشکریوں کی اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں ہم ان دوستوں کی محبتوں کا دین نہیں دے سکتے ہم ان کے لئے دعاگوں ہیں خدا آیا انہیں استقامت عطا کر اس گلشن کو تا قیامت شاداب آباد رکھ اس سے پڑھنے والے ایک ایک کو ملک و قوم کے لئے چشمہ سافی بنا یہاں سے قرآن پڑھنے والی صدا ہمیشہ گونجتی رہے اور وہ تیرے ان لوگوں کے لئے صدقہ جاریہ بنتی رہے جو اس ادارے کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں اقول کو لہذا استغفر اللہ حدی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِ